خدا وند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی عظمت و بلندی کا اظہار فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروا کے کیا جس کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا ہے مگر اس کو یہ بلندی و عظمت کیوں عطا ہوئی کبھی کسی نے اس پر غور ہی نہیں کیا یقیناً جنہوں نے غور کیا وہ عمل کی منزل میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ کردار کے غازی کہلائے اور آج بھی اس بلندی و عظمت کے حامل ہیں کہ دنیا ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے قدرت نے انسان کو غور کرنے کے لیے عقل سلیم جیسی نعمت سے نوازا اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں غور کرنے پر زور دیا اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے مصبت اور منفی پہلوں پر ہماری نظر پڑتی ہے اور پھر فطرت انسانی کے مطابق انسان نقصان سے دور اور نفع کے قریب رہنا چاہتا ہے انسان کو اللہ نے عقل و طبع سے مرکب کیا کہیں یہ ترقی و بلندی میں فرشتوں سے افضل نظر آتا ہے تو کہیں یہ پستی و انہتات میں جانوروں سے بتر نظر آتا ہے چنانچہ روایات میں ہے کہ عبداللہ بن سنان نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا فرشتے افضل ہیں کہ بنی آدم مولا نے فرمایا میرے جد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے شہوت نہیں اور چوبائیوں میں شہوت رکھی ہے عقل نہیں اور بنی آدم میں عقل و شہوت دونوں رکھی ہیں پھر جس شخص کی عقل شہوت پر غالب آگئی وہ فرشتوں سے افضل ہے اور جس کی عقل پر شہوت غالب آگئی وہ چوبائیوں سے بتر نحج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ اشرف الغنہ ترک المنا بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناوں کو ترک کرے آج ساری دنیا جن مشکلات سے دوچار ہے وہ صرف اور صرف اپنی تمناوں کے الجھاؤ میں وہ تمناے کے جن کا کوئی اختتام نہیں ہے وہ تمناے جن کی کوئی منزل نہیں ہے وہ تمناے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے آج انسان ایک چھوٹے سے وائرس سے اپنی منزل کو پہچان رہا ہے کہ وہ کتنی بلندی پر پہنچا ہے اس کے علم کی حدود کیا ہیں ایک چھوٹے سے وائرس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس نام کی بیماری ایک وبا کی شکل میں جب سامنے آئی تو دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے بڑے بڑے عالموں نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیئے اور گویا انہیں ماننا پڑا کہ اگر کوئی شئے ہے جو ہمیں اس سے نجات دے سکتی ہے تو وہ اللہ خدا گاڈ ایشور کے نام سے جانی جاتی ہے اور دنیا نے پہچانا کہ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو جو اس کے بنائے ہوئے اصول ہیں یا تو ان پر چلیں اور یا اس کے آگے سر جھکا کر اس سے طلب مغفرت کریں اس سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس وبا سے اس بیماری سے نجات دے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اتنا علم اتا کرے کہ ہم وہ دوائی جات کر لیں کہ جو اس کو ختم کر سکے